اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں اس کتاب کا نام ہے بہشتی زیور چونکہ ہمارے نساب میں بہشتی زیور کا دوسرا تیسرا اور چوتھا حصہ شامل ہے تو اس لئے ہم دوسرے حصے سے آغاز کریں گے ہمارے اساتذہ اور آقابر کا مبارک طریقہ ہے کہ کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت اپنی خاص مدد و نسرت شامل حال فرمائیں تو میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کروں گا آپ میرے ساتھ ان الفاظ کو دہراؤ گے رب زدنی علم نافع رب زدنی علم نافع رب زدنی علم نافع رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم السہل کل صعب اللہم السہل کل صعب اللہم السہل کل صعب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے ہمارے سبق میں نجاست کے پاک کرنے کا بیان ہے اس کتاب میں پڑھنے پڑھانے کا انداز مسائل کی صورت میں ہے اور ہمیں مسائل اذبر ہونے چاہیے مسئلہ نمبر ایک اس مسئلہ میں عزیز طلابہ نجاست کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ نجاست کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ میں اپنے انداز میں آپ کو انتہائی سہل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ بے شک میرے الفاظ کو یاد کر لیں یا کتاب آپ کے سامنے ہے آپ اس میں سے یاد کر لیں مقصود یہ ہے کہ مسئلہ آپ کو بلکل واضح ہونا چاہیے آپ پر مسئلہ پوشیدہ نہ ہو تاکہ کل کو کہیں بھی آپ مسئلہ سمجھانے بیٹھیں تو بلکل صحیح صحیح اور مسئلہ کی حقیقت بتا سکیں تو مسئلہ نمبر ایک میں نجاست کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور دوسری نجاست خفیفہ ہوتی ہے ایسی نجاست جو تھوڑی سی بھی لگ جائے تو اس کے دھونے کا حکم ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور دوسری نجاست جو پہلی سے ہلکی ہے اور تھوڑی کم ہے تو اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں مسئلہ نمبر دو کہ نجاست غلیظہ کی سے کہتے ہیں اس مسئلہ میں یہ بیان کیا جائے گا آدمی کا خون اور پاخانہ پشاب منی شراب کتے بلی کا پاخانہ پشاب اسی طرح سور کا گوشت اور اس کے بال اور ہڈی وغیرہ اس کی ساری چیزیں اور گھوڑے گدھے خچر کی لید اور گائے بیل بھینس وغیرہ کا گوبر اور بکری بھیڑ کی مینگنی غرضے کے سب جانوروں کا پاخانہ اور مرگی بتخ اور مرغابی کی بیٹ اور گدھے خچر اور سب حرام جانوروں کا پشاب وغیرہ یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں مسئلہ نمبر تین میں اس نے واضح طور پر فرما دیا کہ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے اس مسئلہ میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے پشاب وغیرہ وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے تو ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ بھی نجاست غلیظہ ہے مسئلہ نمبر چار اس میں نجاست خفیفہ کو بیان کیا گیا ہے کہ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پشاب یہ نجاست خفیفہ ہے مسئلہ نمبر پانچ مرگی، بتخ، مرغابی کے سیوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے جیسے کبوتر ہے گوریا یعنی چڑیا، مینہ وغیرہ اور چمگادر کا پشاب اور بیٹ بھی پاک ہے مسئلہ نمبر چھے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نجاست غلیظہ کتنی لگی ہوئی ہو تو وہ معاف ہے اور کتنی ہو تو وہ معاف نہیں ہے بلکہ اس کو دھو کے پاک کیا جائے گا وغیرہ نجاست غلیظہ اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو پھیلاؤ میں اگر ایک روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے اس کو دھوے بغیر بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن ناندھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا یہ مکروح ہے اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے اور اس کو دھوے بغیر نماز بھی نہیں ہوگی اور اگر نجاست غلیظہ میں سے کوئی گاڑی چیز لگ جاتی ہے جیسے پخانہ اور مرگی وغیرہ کی بیٹ ہے تو اگر وزن میں ساڑھے چار ماشا یا اس سے کم ہو تو بغیر دھوے بھی نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر بغیر دھوے نماز درست نہیں ہوگی اس کو دھونا پڑے گا باکی انشاءاللہ اگلے سبق میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ